لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کا تعلق پاکستان کے علاقے مظافرہ باد سے تھا پوری زندگی جن کی مدینہ کے گرد گھومتی تھی مرز الموت کا معاملہ تھا لیکن پانچ قرعہ اکرام ان کے پاس آتے تھے تلاوت کرتے تھے پیارے پیغمبر نے فرما رکھا ہے کہ اس روح عرض پر اگر کوئی جنت کا ٹکڑا ہے السلام علیکم ناظرین اللہ والوں کی زندگی بھی قابل رشک ہوتی ہے اور اللہ والوں کی موت بھی قابل رشک ہوتی ہے اب پچھلے دنوں مدینہ کے بہت بڑے شیخ عالم اسلام کے بہت بڑے کاری مسجد نبوی کے امام مسجد قبا کے امام وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے یہ خاندان بھی اپنی نویت کا منفرد خاندان ہے شیخ راشد علیہ فاسی نے ان کاری صاحب کی وفات پر جو ٹویٹ لکھا اس میں بھی اس خاندان کی بڑی عظمت سامنے آتی ہے انہوں نے اس خاندان کو قرآن کا خاندان اور قرآن کی فیملی قرار دیا دراصل یہ پورا خاندان ہی قرآن اکرام کا خاندان تھا والد صاحب کا نام قاری الخلیل تھا خلیل القاری کے نام سے جانے جاتے تھے آئیمہ حرم کے استاد لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کا تعلق پاکستان کے علاقے مظافرہ بات سے تھا وہاں گئے قرآن کی محبت میں گئے قرآن کی سرزمین پر گئے اور قرآن کے ہو کر رہ گئے وہاں کی نیشنلٹی مل گی اللہ تعالی نے اولادیں دی ان کو بھی قاری قرآن بنایا ابھی حیات ہی تھے کہ سب سے چھوٹا بیٹا احمد وہ بھی نامور قاری قرآن تھے وفات پا گئے پھر خود قاری خلیل صاحب وفات پا گئے جو بڑے بڑے آئیمہ تلاوت کے استاد تھے یعنی قاری عبداللہ علی جابر کے استاد تھے قاری عیوب صاحب کے استاد تھے اسی طرح احمد الحزیفی کے استاد تھے تو پھر یہ خود وفات پا گئے ابھی گزشتہ سال ہم نے بہت بڑا سانحہ دیکھا جب قاری محمود القاری جو مسجد نبوی کے بھی امام تھے اور جو مسجد قبلہ تین کے بھی امام تھے اور ان قاری صاحب کے بھائی تھے اور قاری خلیل صاحب کے وہ فرزندِ ارجمنت تھے وہ وفات پا گئے تھے اور اب اس خاندان کا آخری فرد وہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہو گیا تو قاری راشد الافاسی نے لکھا کہ یہ قرآن کی فیملی تھی یہ قرآن کا ایک بیعت تھا گھرانہ تھا جو اللہ کے حضور حاضر ہو گیا مدینہ میں پیدا ہوئے مدینہ مسجد میں پڑھاتے رہے تراوی نغمہ سرائی کی قرآن کی تلاوتیں گنجی اور مدینہ کے قبرستان میں جس کو بقی الغرکت کہتے ہیں اور ہمارے ہاں اسے جنت البقی بھی کہہ دیا جاتا ہے مسجد نبوی میں جنازہ ہوا بہت خوشقسمت شخصیت تھے کہ پوری زندگی جن کی مدینہ کے گرد گھونتی تھی قرآن سے ایسا شغف تھا تعلیمِ قرآن سے ایسی محبت تھی کہ گزشتہ ایک سال سے جنوری سے بیمار تھے اور ہسپیٹالائز تھے تو وہاں بھی قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا بلکہ یہ جو آخری چند دن ہیں اس میں بھی وہاں مدینہ سے بتایا گیا کہ بسترے علالت پر پڑے تھے زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے یعنی مرض الموت کا معاملہ تھا لیکن پانچ قرآن اکرام ان کے پاس آتے تھے تلاوت کرتے تھے اور اجازہ لے کے یعنی ان کی شاگردی میں اپنی نسبت بنا کے وہ چلے جاتے تھے اندازہ کیجئے کہ قسمت کس طرح کبھی چمکتی ہے اور اللہ کس طرح سے نوازتا ہے کہاں پاکستان کہاں مظفر آباد اور کہاں والد صاحب کا مدینہ میں جا بسنا پھر ان کا مدینہ میں پیدا ہونا اور مدینہ کی اس ان گلیوں میں چلنا پھرنا جہاں بڑے بڑے علماء عطقیہ صلحہ اور صوفیہ وہ گئے ضرور ہیں لیکن سلامت واپس نہیں آسکے گئے پورے تھے لیکن وہاں دل چھوڑ کے آگئے پھر اس مسجد نبوی میں اللہ تبارک و تعالی نے دو سال تراوی اور تحجد کی امامت کا شرف بخشا کہ جہاں بڑے بڑے نامور علماء اکرام کا پہنچنا ان کا ایک خواب ہوتا ہے اور جہاں ممبر رسول پہ نبی کائنات کی آوانز گنجی وہاں تلاوت کرنے کا شرف ملا پھر اس ریاض الجنہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی جس کے متعلق پیارے پیغمبر نے فرما رکھا ہے کہ اس روح عرض پر اگر کوئی جنت کا ٹکڑا ہے لیکن وہاں کے مسلح امامت پہ اللہ تبارک و تعالی نے کھڑا کر دیا پھر اس مسجد قبا کی امامت کا منصب اور شرف عطا فرما دیا حدیث رسول کے مطابق جہاں دو رکھتیں اگر پڑھ لی جائیں تو یہ دو رکھتیں ایک عمرے کے ثواب کے برابر پہنچ جاتی ہیں اندازہ کیجئے جہاں لوگ خواب دیکھتے ہیں جا کے دو رکھتیں پڑھنے کا وہاں میرے مولا نے انہیں امامت کا شرف عطا فرما دیا وہاں امامت کرتے رہے مسجد نبوی میں امامت کرتے رہے شیوخ سے استفادہ کرتے رہے قرآن پڑھتے رہے قرآن پڑھاتے رہے قرآن بھی مسجد نبوی میں قرآن بھی مسجد قبا میں اور آخری وقت تک ساری زندگی کا جو سلسلہ جڑا تھا قرآن سے وہ آخر وقت بھی جڑا رہا بستر علالت میں بھی کیا خوبصورت آیات قرآن کی لوگ آ کے پڑھتے ہیں ان سے نسبت جوڑتے ہیں اجازہ حاصل کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ بہت شاندار مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ دنیا بھی بہتر ہو آخرت بھی بہتر ہو دنیا میں بھی عزت ملے آخرت میں بھی عزت ملے دنیا میں بھی نیک نامی ملے آخرت میں بھی نیک نامی ملے وہ آ کے دیکھیں کہ میرا اللہ جب کوئی قرآن سے جڑتا ہے تو پھر کس طرح سے اس کو موتبر کر دیتا ہے کس طرح سے اس کو موسر بنا دیتا ہے دنیا کے لیے کس طرح ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے کہاں ایک شخص مظفر آباد سے اٹھا اور جب وہ قرآن سے جڑا اور عرض قرآن سے جڑا تو پھر پوری کائنات اور پوری مخلوقات اس کے ساتھ چڑ گئیں آج ہر دل ان کے جانے پر اداس ہے غمگین ہے ہم ان کے لیے دعا گئوں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر منور فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کے راستے منور فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس کا مکی بنائے اور اللہ تعالی ہمیں قرآنِ مجید سے جڑنے اور اس سے سعادت اور برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازہ دیجئے اللہ حافظ